دائنمک سکسس دہ جونئر کالیج انٹر تو ون ماسٹرز ان ایم پی سی اور بائی پی سی اس کے ساتھ ساتھ یہ دو ورگنگ پریزیڈن بھی بنائنے جائیں گے یہ ہندو اور دلس سمودائے کے ہوں گے اس کو لے کر ادھیکار ایک گوشنا یعنی کے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے جلد ہو جائے گی فیلہال سونیل جاکھر پنجاب میں کانگریس پردیش کے ادھیکش ہیں یہ پہلے سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کیاپٹن اور سدھو کی جنگ میں سونیل جاکھر کی کڑسی بلی چڑے گی پہلے تیسری لہر کے آنے کی آشنکہ کے بیچ اترخند میں کعور یاترہ پر روک لگ چکی اس پر سی ایم نے دھامی بولے ہوئے کائے کی لوگوں کی سرکشہ زیادہ ضروری ہے بات اگر یو پی کی گارنے تو ٹی حضرے کو چار مہینے بعد سم سے کم کیس یعنی کہ 31,000 نئے مریض ملے تھے جس میں سے 624 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ایسے میں اتراخند میں کرونا کے چلتے کعور یاترہ پر روک کافی لوگوں کو جہاں ناراض کر رہی ہے وہاں اتراخند کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے سبی کی سرکشہ کو پہلے رکھا ہے اور اسی وجہ سے کعور یاترہ پر روک لگا دی ہے ہمارے لئے سب سے پہلے لوگوں کی سرکشہ ضروری ہے اتنا انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ اتراخند کے بارڈر سیل ہونے کو لے کر ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے لوگ سوئی امیانی کے خود سے ہی اس پر احتیاط بڑھتے ہیں وہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وانہ نسی سے جہاں پر پی ایم موڈی نے سی ایم یوگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دوزار سترہ میں پہلے یو پی میں یوجنہ ہی نہیں آتی تھی دلی سے پیسہ نہیں بھیجا جاتا تھا لیکن دوزار چودہ میں ہماری سرکار آنے کے بعد اتنی ہی تیزی سے سارے کام شروع ہوئے ہیں لیکن اس سمیں لکنوں سے یوجنہوں پر روڑ لگایا جاتا تھا یوگی جی خود ارجہ لگا کر وکاس کے کاموں میں کافی زیادہ کانٹریبیوشن کر رہے ہیں ہر ایک کام کے ساتھ خود پوری طرح سے جڑ جاتے ہیں یہی وجہے کہ یو پی میں بدلاب ہو رہا ہے وائی پی ایم مریندر موڈی نے وارن اسی میں ایک ہزار پانسو تیراسی کروڑ روپے سے زیادہ کی پر یوجنہوں کا اتھاٹن کرتے ہوئے لوگوں کو لمبی راہت دی ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے راہول گاندی کے طرف سے راہول گاندی اپنی تپڑیوں سے باز نہیں آتے ہیں اس بار پھر راہول گاندی نے بی جے پی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ صدیوں کا بنایا پلوں میں مٹایا دیش جانتا ہے کون یہ کٹھن دور لائیا راہول گاندی لگا در ویکسین کی قلعہ چین کے ساتھ بورڈر ویواز مہگائی بیروزگاری جیسے مود دو پر کینجر سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اور طلب یہ بھی کہ راہول نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ویکسین شورٹ ایج ایلیسی انیمپلائیمنٹ رائز ہائک پارمرز اونلی پی آر جسے ہیش ٹیکس کا بھی کافی استعمال کیا ہے اتنا اینی راہول نے یہ بھی لکھا کہ مودی سرکار نے ویدیش اور رکشہ نیتی کو دیشی راچنی تک ہتکنڈا بنا کر ہمارے دیش کو کمزور کر دیا ہے بھارت اتنا اصورکشت کبھی نہیں تھا وہی ایک اور بڑی حیرت انگیس خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں پر دلیس پولیس بھرتی کا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے تین ایڈمٹ کارٹ پر ایک ہی شخص کا فوٹو اور آروپیوں کو پکڑ لیا گیا ہے دو کا دھڑی کا کھلا ساتھ ہوا جب لکھت پاریکشہ یعنی کہ اگزام دینے والے آویدکوں کے فیزیکل اگزام سے پہلے جانچ ہوئی حالکہ اگزامینٹس جب اپنا چیک کرنے کے لیے فیزیکل اگزام کھولنے لگے تو ان کو معلوم چلا کہ ساری تصویریں الگ الگ کھیچی گئی ہیں اور تب پتا چلا کہ دونوں اگزامز اٹیمٹ کرنے والوں کی آپاس میں تصویریں نہیں ملتی ہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی اتر پردیش سے جہاں پر اب سبھی پرائیوٹ سکول آر ٹی آئی کے دارے میں آئیں گے اس سمیت پوری جانکاری کے لیے ویب سائٹ پر وزٹ کرنا پڑے گا یوپی والوں نے پرائیوٹ سکولز کو آر ٹی آئی کے ساتھ باندھ کر کافی اچھا فیصلہ کر آیا کیونکہ پرائیوٹ سکول آر ٹی آئی سے باہر ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا کرتے تھے اتنا انہیں اپنی فیز کی ریلیٹڈ جانکاری دینے کے لیے بھی پرائیوٹ سکولز منع کر دیا کرتے تھے اسے میں یوپی سرکار کا یہ فیصلہ چھاتروں یعنی سٹوڈنٹ اور ان کے پیرنٹس کو ادھر ادھر بھٹکنے سے راحت دلائے گا وہیں ایک اور سنسنی خیز خبر غازی آباد سے آ رہی ہے جہاں پر کروسنگ ریپبلک میں بہو منزل امارت سے حالت میں گرنے کے بعد ایک عورت کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق یہ حادثہ 13 جولائی کا ہے جس کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے یہ حادثہ غازی آباد کے کروسنگ ریپبلک علاقے کی ہے جہاں پر ایک سوسائٹی کی بہو منزل امارت میں ایک عورت ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے فلیٹ کی بالکنی سے لٹکی ہوئی ہے عورت کو بچانے کی کوشش کرتے ہو اس شخص نے پوری طرح سے اپنا زور دے رکھا ہے لیکن اچانک ہاتھ چھوٹ جانے سے عورت نیچے زمین پر گرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے گھائل عورت کو نویڈا کے اتھارت اسپتال میڈمیٹ کرا آ گیا ہے جہاں اس کی حالت کافی کرٹیکل بنی ہوئی تھی وہیں دوسری طرف خبریں آ رہے ہیں کہ اس عورت کو کافی چھوٹے آئی ہیں اور اس کے بچنے کی امید نہ ہوتے اس عورت کی موت ہو گئی ہے وہیں دوسری لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک افائی اور عورت صرف ابھی سیریس حالت میں ہے جس شخص نے اس عورت کو پکڑنے کی کوشش کی تھی وہ اس کا پتی بتایا جا رہا ہے جس کا نام سرفہ راز ہے حالکہ اس معاملے میں بھی تک پولیس نے بھی کوئی شکایت درچ نہیں کی ہے تو یہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جھارکن سے یہاں پر دو بچوں کو لے کر کھوئے میں کودی ماں اور تینوں کی موت ہو گئی یہ معاملہ کھوٹی کے مروعہ تھانے شیطر کے پیر کا گاؤں میں ویڈنس جی کو صبح کا آ رہا ہے جہاں پر ایک عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ کھوئے میں کود گئی دونوں کی اسی وقت موت ہو گئی جبکہ عورت کی موت بچوں کے کچھ منٹ کے بعد ہوئی وجہ آ رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کے پتی سے آئے دن لڑائی ہوا کرتی تھی ایسے شک ہے کہ اسی سے تنگ آ کر اس عورت نے آت میں ہتے کر لی اس پولیس معاملے میں درج کر رہی ہے چھانبین شروع کر دی گئی ہے اور آئیے بات کرتے ہیں انٹرناشرل خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ افغان مددگاروں کو مصیبت میں نہیں چھوڑی گی اس تالیبان کے آتنگ کی کہیں مان نہ دیں اس لئے سینہ کی مدد کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا امریکہ افغانستان میں رہ کر تالیبان کے خلاف لڑنے کے بعد امریکہ سینک واپس لوٹ رہی ہیں سینکوں کے ساتھ امریکہ افغانستان سے ان لوگوں کو بھی باہر نکالے گا جنہوں نے تالیبان سے جنگ لڑنے میں امریکہ سینکوں کی مدد کی تھی حالانکہ ابھی یہ پوری طرح سے صاف نہیں ہوا ہے یہ ایسے افغانی لوگوں کی کتنی تعداد ہے وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے تالیبان اور پاکستان کو لے کر پاکستان میں تالیبان جی ہاں پاک سیما بورڈر پر تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے کوئٹا میں سی ایم دفتر پر تالیبانی جلوس نکلا پاک کے کندھار جانے والے سڑا کو روک دیا گیا وہیں انگلی طرف بورڈرز بھی بند کر دیے گئے ہیں یہ راستہ دکشڑین کندھار پراند بولڈک زلے میں جو چمن اور کندھار کو جوڑتا ہے اس راستے پر قبضہ کر کے ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں تالیبانی لڑا کے افغانستان کا جھنڈا تارتے دکھ رہے ہیں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ کسی بھی حالت میں بورڈر گیٹ پار نہ کریں وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بریٹین سے جو کہ پوری طرح سے انلوک کو تیار ہے ویکسینیشن کی بڑی پریقشہ کے بعد روزانہ تیس ہزار نئے معاملے مل رہے تھے اسپتالوں میں بھرتی مریض اور موتوں کی سنکھیاب کم ہو چکی ہے اس میں بریٹین انیس جولائی سے انلوک ہونے جا رہا ہے جانسن سرکار اس انلوک کو کرونا ویکسینیشن رنیتی کی کڑی ایکزامینیشن کے طور پر دیکھ رہی ہے 21% ابھی بھی وہاں احتیاط کی ضرورت ہے وہیں دوسری ہی طرف 18% پوری طرح سے لوگ اپنے کام پر واپس جانے لگے ہیں باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز موسیقی دینامک ماندی سید آباد ہیڈر بار 0402970 1124 an institute of success schools